باقی تم لوگ آزاد ہو بس دو جگہ پاپک دو ایک تمہارا جو رسک ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے اور ایک عزت اور ظلت اللہ کے پاس ہے اب اگر سمجھا جائے نا یہ بڑی ڈیپ بات ہے کہ اگر عزت اور ظلت اللہ کے پاس ہے تو ہم جو یہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی عزت افضائیاں کروا رہے ہوتے ہیں دو بول اپنی عزت کے سننا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے رب سے اپنا تعلق سٹرون کر لیں عزت دینا تو اس کا کامنا اور وہ جب پھر عزت دینے پہ آئے گا تو وہ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا اسی طرح سے رسک رسک سے نکل کے رازق تک جانا ہے بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے لوگ کل کی پریشانی رہتے ہیں کہ کل کیسے آئے گا کیسے گزرے گا کئی کل ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے ہی نہ رہ جائیں تو اکثر عزت واصف واصف فرمتے رہے ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کل کنی چلا جائے گا جس نے آج رسک دی ہے تو تھوڑا تو یقین رکھ لو تھوڑا تو اعتماد رکھ لو